درتی تلے کا بیل تھٹھی کھارا گاؤں امرت سر کے پاس ہی تھا پکی سڑک اور جس موج میں مان سنگھ جارا تھا ان میں سے دور کے گاؤں بھی پاس ہی لگتے تھے اس لیے چائے شام ہو رہی تھی تانگے پر تھک ہوئے گوڑے کی چال بھی مدم ہو رہی تھی اسے کوئی چنتہ نہیں تھی مان سنگھ شٹی پہ آیا ہوا ایک پوجی تھا تھٹھی کھارا اس کے دوست کرم سنگھ کا گاؤں سا جس کی گہری دوستی پوج میں ہوتی ہے اور کہیں نئے ہی ہوتی پہلے تو دونوں اپنے ریجی منٹل سینٹر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اب ایک بٹالین میں برما فانٹ پہ لڑ رہے تھے کرم سنگھ تہلے کا برتی ہوا تھا اور اب حوالدار تھا پرمان سنگھ ابھی مشکل سے نائک تک ہی پہنچا تھا کرم سنگھ کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کی جوان میں بڑے راستہ گاؤں کے کئی لوگ اور لڑکے بھی پوج میں تھے جب بیشوٹی پہ آتے تو گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بات واہر گرو جی کی فتح سے آگے نہ ہوتی پر جب کرم سنگھ گاؤں آتا تو کوئے پہ نہانے والے بیڑ ہو جاتی جوڑوں کی آدھی آدھی رات تک لوگ تھنڈی ہو رہی دونوں بھونے والی بٹھی سیکھ کے آسرے ویٹھے کرم سنگھ کی باتیں سنتے رہتے ادھر ریجیمنٹ میں اس کی رائفل کا نشانہ بڑا مشہور تھا نشانہ لگانے کے مقابلے میں اس کی گولی نشانے کے ٹھیک بیچ میں سے اس طرح نکل دی جیسے آپ ہاتھ سے پگڑ کے نکالی ہو اب لڑائی میں اس کے پکے نشانے کے کئی دور شپے ہوئے دستکوں کی پہنیوں جیسے دیکھے جپانی گرائیں تھے اس طرح وہ جپانی نشانوازیوں کیوں گولیوں سے اپنے مرے آدمیوں کا بدلہ چکاتا اور اپنے پلتنگ ساتھیوں کا دل تھنڈا کرتا جہاں مشینگنوں کی گولیاں کی بشار سفل ہو جاتی وہاں کرم سنگھ کی ایک گولی کا سوار دیتی تھی چاہے کرم سنگھ کی ہڈیاں کچھ پرانی ہو گئی تھی پر سب جنماسٹک کے کھیل کھیل دکھا تو دیکھ نے والے ایسا لگتا کہ اسے کوئی بھوت چڑ گیا ہے اسی لیے لڑائی میں خیر یہ سب کچھ بند تھا اور بہت بھی کچھ بند تھا کبھی کسی ہوئی بردی پہن کے بیٹک سے پریڈ نہیں کی تھی جانے کے لیے بیار بھی کو شٹی ملی تو کرم سنگ بڑا پرشان ہوا اگر اسے بھی شٹی مل جاتی تو دونوں اکٹھے شٹیاں گجارتے اور اکٹھے ہی باپس آ جاتے امتصر سے چوڑ کھانا کون سا دور تھا پچاس کوس کی دوری نہیں تھی پر شٹی ان دونوں بڑی مشکل ملتی تھی کبھی کبھی اور کسی کسی کو جس طرح لڑائی میں بہادری کے پرسکار کبھی ہی ملتے جب مان سنگ خوزی ٹرک میں بیٹھنے لگا تو کرم سنگ نے کہا ہمارے گھر بھی ہوتے آنا تم میرے پاس سے آئے تمہیں دیکھ کے ان لوگوں کا آدھا تو مل ہو آئے کھنڈو سوہے گوندوال سب ہی جگہ مات ٹیک آنا اور میرے گھر بھی ہو آنا میں ان لوگوں کو چھتھی بیج دوں گا اسی لئے اپنی شوٹیاں ختم ہونے سے پاس آج گیا تانگے پر بیٹھ کر کرم سنگ کے گاؤں جا رہا تھا تب ہی بابا نے مان سنگ کو چود کانا سے اس نے کرم سنگ کے گر کے برام عدے میں بیٹھے بڑے کو ہاتھ جوڑ کر کہا آؤ جی آؤ بیٹھ جاؤ مان سنگ اندر آ کے چار پائی پر بیٹھ گیا اس کے آنے سے بڑا کش پرشان سا لگا پہلے تو رہ ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر چک چاپ نیچے دیکھنے لگا پھر مان سنگ ادھر ستاف کا نہیں تھا پر اپنے اس طرح کے سواگت سے اسے بیڑی حیرانی ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا کوئی انجان اجنبی ہو اور آپ کرم سنگ کے پتہ ہو اس نے خاموشی سے سواگت کی مان کرتے ہوئے کہا جی ہاں اسی کا گھر ہے اس نے میرے بارے میں کافی کوئی آپ کو کوئی چٹھی لکھی تھی تو ہاں اس نے لکھا تھا کہ آپ ہمارے پاس آؤ گے اور بڑا اٹھ کے آنگن کی طرف چل گیا ایک ہڑیا کو کھونٹی سے کھول کے دوسری سے باند باند اس کی پیٹ پر ہاتھ پیرا پھر اندر جا کے مان سنگ کے آنے کی خبر دیکھ کے چائل آنے کو بولا اور جیسے براندے میں سے آنے سے ڈرتا ہو آنگن میں بدی گوڑی کے پاس کھڑا ہو گیا اس کے آگے پڑی گانس کو ہلایا اس چنے ڈادے اور آخر باپس براندے میں آگیا بھوڑا اب کچھ زیادہ ہی اپنے آب میں تھا وہ کبھی مان سنگ کی طرف اور کبھی دائیں وائیں جاک رہا تھا اس مان سنگ جسون سنگ کہا ہے مان سنگ کو پتا تھا کہ کرم سنگ کے شوٹے وائی کا نام جسون ہے اور ابھی آیا جاتا ہے چری کی گاڑی لے کے اتنے میں کرم سنگ کی ماں چائے لے کر آگئی اور ماں جی سسری کار مان سنگ نے ہستے ہوئے آنکھوں سے بڑھیا کی طرف دیکھا پھر بڑھیا نے ہوت کش کہنے کے لئے ہلے پر کوئی اکشہ نہ بن سکا ماں سنگ نے چائے والا برطن اس کے ہاتھ سے لے لیا اور واپس چلی گئی پھر یہ کس طرح کے لوگ ہیں ماں سنگ حیران ہو گیا ماں سنگ اپنے آپ میں ایسیج اور محسوس کا راہ تھا پر اگر آ کے واپس نہیں جایا جا سکتا چلو ایک رات رہ کے باپس جاؤں گا اس نے فیصلہ کیا رات کو جس بنت آئے تو اسے خوش پاتر کھل کر کھونے لگیں گی بڑی مشہور ہوئی تھی کرم سنگ کی بولی برامت کی لڑائی بس گوڑا دوانے کی دیر ہوتی پلک جگتے ہی ایک جپانی دیر ہوتا ہمیں سات چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا اس نے جونڈ کہا سیل یا مان سنگ یہاں رکھو گیا اسے میر تھی کی بہت سارے برما کی بلائی کی بہت ساری باتیں پوشیں گے اس کے اندر باتیں بری پڑی تھی پر جہاں تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا کش یوں دیر یوں ہی سناتا رہا پھر گڑیا نے جسون سے کہا ہماری پانی کی باری کب ہے پر سو تین بجے تین بجے صبح کا سنتے ہی مان سنگ میں پاس شیڑی وہ اپنے دوست کو جی بر کے باتیں کرنا چاہتا تھا پر خوج میں کرم سنگ کو صبح اٹھنے کا بڑا آلستہ سب سے جا باد میں اٹھا تھا وہاں اس بات سے کسی سے اتصال نہیں تھا کی صبح جلدی اٹھنا ہے پھر کھانا کھایا کافی بھی پی اور چریا کی بھی سی روٹی کھاتے ہوئے جسون اس کے ساتھ پنکھا کر رہا تھا اس کا یہ خیال کی اس کی اپیشہ کی جاری ہے جل سے نکل گیا روٹی کھاتے کھاتے کرم سنگھ کا چھوٹا سا بیٹا چلتے چلتے مان سنگھ کی چار پائی کے پاس آ گیا اگر وہ کسی اور سے کرم سنگھ کی باتیں نہیں کر سکتا تو اس کے بیٹے سے تو کر سکتا ہے مان سنگھ نے یہ سوچ کہ اسے گود میں اٹھا لیا اپنے پتا جی کے پاس چلو گے جانا چاہتے ہوں ہاں جانا چلو میرے ساتھ بہت بارشیں ہوتی ہیں بارش میں گھومتے رہنا پان سنگھ کی جی بات کرم سنگھ کے پتا کو جیسے شور کی طرح چوبی اسے پکڑو بچے کو ادھر رکھو کھانا تو آرام سے کھا لینے دیا کرو بیٹے بڑے کو گسے سے کہا تو بڑیا آکے بچے کو لے گئی اب تو گھر کی ہوا میں ساتھ لینا بھی مان سنگھ کا مشکل ہو گیا اسی لئے اگلے دن جانے کے بارے میں پوستاش کرنے لگا جہاں سے ترن ترن کتنی دور ہے چار کو اس کا رستہ ہے پھر تالا تانگہ مل جاتا ہوگا صبح صبح تانگے کی فکر مت کرو تمہیں جسونت کو ساتھ بیجیں گے دونوں بائی ماتھا ڈیک آنا مان سنگھ اس بات پہ سہمت ہو گیا کیونکہ جسونت اتنا گھوٹا ہوا نہیں تھا پھر اگلے دن پر مان سنگھ کے ساتھ چلتے ہوئے بہ کچھ گھوٹا گھوٹا سا لگا جو جان پہشان کے لوگ راستے میں ملتے انہیں دور سے ہی بلا کے آگے چل پڑتا لیکن مان سنگھ کا دل قطع تھا کہ لوگ کھڑے ہو کے بات کریں وہ کون سار جہاں آنے والے ہیں پھر کرم سنگھ نے پوج میں بڑی پرسیدی پائی ہے تم کیوں نہیں پوج میں گئے مان سنگھ نے جسونت سنگھ سے پوچھا جسونت سنگھ اکدم ٹھک ٹھک گیا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو پھر کشتے رکھ کے بولا ایک کام ہے پوج میں ماری طرف سے چری اور گنے کتنے بڑے ہو گئے ہیں ایک چری کے کھیت کے پاس سے گزرتے ہوئے جسونت بولا آدمی آدمی جتنے بڑے ہیں پر ان کا من ان باتوں میں نہیں تھا وہ تو اپنے دوست کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا وہ گاؤں باپس آکے مان سنگھ اب لوٹ جانا چاہتا تھا امت سر سے رات کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ صبح اپنے گاؤں پہنچ سکتا تھا اپنی اپنی جگہ سبھی نے بہت پریاس کیے تھے پر اسے امی سے بہت کم مجھ آیا تھا اس وقت اسے اس کے لئے اندر چار تیار ہو رہی تھی اور وہ براندے میں اکیلے بیٹھا تھا سامنے گری میں تھیلا گڑے میں ڈال کے ڈاکیا چلا آرہا تھا پہلے تو اسے لگا چلتا چلتا سیدھا آگے نکل جائے گا پر براندے میں آکے چار پائی پہ بیٹھ گیا کیا لے کے آئے ہو لانا کیا ہے پینچن لیا ہوں بیچار کرم سنگھ کی کرم سنگھ کی پینچن کرم سنگھ مارا گیا سارے علاقے میں ہاہا کار مچی ہوئی ہے اور آپ اس کے گھر میں بیٹھ کے پوچھتے ہوں کرم سنگھ مارا گیا چٹھی آئے ہوئے تو چودہ دن ہو گئے ہیں مان سنگھ نے دو تی تیج سانسے لی ماتھے پہ کچھ مٹھی جیسے بیچ لیا اور پھر آنکھوں سے پانی نچڑنے سے ڈیلا ہونے لگا بوڑے نے باہر ڈاکیہ کو بٹھا دیکھ سمجھ لیا کی بات ہاتھ سے نکل گئی ہے اب بوجھ اٹھانے کا کیا فیدہ آٹھ پہر کا دعف کم ہوا تو آسو نکل بہے دونوں دیر تک ایک دوسرے کے پاتھ بیٹھے من ہلکہ کرتے رہے پھر مان سنگ بولا آپ نے مجھے آتے ہی کیوں نہیں بتایا پھر ایسے ہی سوچا ہم نے لگتا شوٹی پر رہایا ہے اس کی شوٹی خراب نہ ہو جب شوٹی کٹ کے واپس جائے گا تو پتا چل جائے گا بوجی کو شوٹی پیاری ہوتی ہے جتنی کرم سنگ کو بلکہ اس سے زیادہ ہوگی ہم باش پانے میں کام جب نہیں ہو پائیں بیکار میں کوشش کی باپس جاتے وقت مان سنگ نے گاؤں دیکھتے جہاں بہ بوڑا جنما پلا بوڑا تھا آس پاس قلے ہوئے بنے تھے قبرے اور سمادیہ بنی ہوئی تھی جو بارت پہ حملہ کرنے والے لوگوں سے لڑنے منے کی کہانیاں بناتی تھی شاید اسی لئے بوڑا اتنی سین شیل تھا دوسروں کو ہلکا رکھنے کے لئے اکیلا بوجھ اٹھائے فرتا تھا مان سنگ نے سنا تھا قوی کی درتی کے نیچے ایک ویل جو اپنے سنگ پہ درتی کا بار اٹھاتا کھڑا رہتا ہے اسے اس طرح لگا کیسے کرم سنگ کا پیتا ہی جو بوجھ کے نیچے دوا ہونے پر بھی لوگوں کا بار اٹھانا چاہتا ہے دنے وال اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کرپیا کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ میں جرو بتائیں کہ آپ کجھیں ہماری کہانی کیسے لگی دھنی واد